سفیان ابن عیین رحمہ اللہ اس لئے کہا کرتے تھے اِذَا الْمَوْءُ كَانَتْ لَهُ فِقْرًا فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرًا جب انسان کی سوچ اللہ پیاری بنا دے اللہ اسے زندگی کے ایک ایک لمحے میں سبق بھی دے رہے ہوتے ہیں نصیحت بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اس نصیحت کو لے کہ اس کے راستے کو نوشن کر رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں کہہ دیا تھا سیدنا حضرت بصری رحمت اللہ علی نے وہ کہا کرتے تھے اتفکر ساعة تفکر ساعة خیر من قیام لیلہ ساری رات تحجت پڑھنے کا جتنا سواب ہے یہ اس کی ذات کو ہے لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ خور کر کے امت کی تطہیر و تسکیہ اور تربیت اور امت کو جہنم کی راہوں سے چھڑا کے جنت کی طرف لے جانے کی سوچ سوچتا ہے ایک گھنٹے کی سوچ ساری رات کی تحجت سے افضل ہے لیل سیدنا حسن بسنکر اذا کنت فی نعمت فرعہا فاین الذنوب تزیل النعم وحطها بطاعات رب العباد فرب العباد سريع النقام فَاِيَّاكَ وَالظُلْمَ مَهْمَ اسْتَطَعَتْ فَظُلْمُ الْعِبَادِ شَتِیدُ الْوَخَمْ فَسَفِرْ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الْوَرَى لِتُبْصِرَ آزَرَ مَنْ قَبْ ظَلَمْ اگر سوچ تو اس دلال کتابیں نہیں اللہ کی رسول کی باتوں پہ اعتماد نہیں پھر سوچ کدھر جارے گی یہ تمہیں گناہوں کے دپ لے جائے گی یہ نعمت ہے اپسی سوچ اس کو نہ چھوڑو اِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَرْعَهَا اس نعمت کی حفاظت کرو کیسے حفاظت ہوگی وَحُطْحَا بِطَعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ ہر سوچ کا رخ کرو اللہ کی رضا کی طرف میرا لب کیسے لازی ہوگا میرا لب کو لازی کیسے کر سکتا ہوں میں اپنے لب کی خوشنودی کیسے حاصل کر سکتا ہوں میں اللہ حضور جلال کے پیغمبر کی سب میں قیامت کے دن کیسے آ سکتا ہوں جب یہ سوچ بنتی ہے تو دنیا کی ہر ظلم سے انسان بجتا ہے جب یہ سوچ نئی ہوتی پھر وہ اپنے آپ پہ بھی ظلم کرتا ہے پھر وہ انسانوں پہ بھی ظلم کرتا ہے پھر وہ شرک بھی کرتا ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے وَاِيَّا كَالِ وَالظُلْمَ مَهْمَ اسْتَطَعِ تیرے پاس جس نے بھی طاقت آگی ہے ظلم نہ کرنا فَظُلْمُ الْعِبَادِ شَدِيدُ الْوَخَمْ ظلم کے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلے تم گاڑیوں پہ جہازوں پہ آج سفر کرتے ہو فَسَافِرْ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الْوَرَا کبھی دل کا سفر بھی کیا کر لِتُوْسِرْ آزَا وَمَنْ قَوَّلَمْ کبھی سوچ گہری حاضر کر کے سوچا کر جنہوں نے ظلم کیے ان کے نتائج تاریخ نے کیا لکھے ہیں اللہ ایسی بری سوچ سے محبوظ کرنا